جہاں فری لانسنگ کے بہت زیادہ فوائد ہیں خواتین و حضرات وہاں پہ تھوڑے سے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں زیادہ نہیں پر ہیں ضرور اور ان کے بارے میں اگاہی دینا نہائیت ہی ضروری ہے کیونکہ اگر آپ ان ڈس ایڈوانٹیجز کو فیکٹر ان نہیں کرتے اپنے فری لانس کریئر میں یو کیسے آئیے سکرین پہ جیسے سب سے پہلے میں آپ کو یہ پوائنٹ ہیلت سے ریلیٹڈ اس میں ویسے تو سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ جتنا کام کریں گے تو اس کے لیے ظاہر ہے بیٹھنا پڑے گا ڈیجیٹل فری لانسنگ تو مطلب ہی یہی ہے کمپیوٹر کے سامنے سکرین پہ گلوڈ رہنا اور اپنا کام کرتے رہنا دوستو اپنی صحت کو تو نہیں کمپرومائز کرنا یہ بہت ضروری ہے کہ اس ڈس ایڈوانٹیج کو سمجھا جائے اور ایڈ سیم ٹائم اس کے لیے کوئی ترقیب لگائی جائے میں ٹپکلی یہ کرتا ہوں کہ ہر تیس منٹ بعد اپنے کیوں کہ سب وقت آپ اپنی سیٹ پہ نہیں بیٹھ سکتے اور اگر آپ اٹھائیں تو میں آپ کو اپنی صحت کو دیکھیں کہ آپ جانتے ہیں کے ساتھ کے ساتھ سکتے ہیں میں ایک ایک آیچ میں نے بیٹھا کیا 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 اس کے لیے کیا کیا اس کے لیے کبھی ستریکھے کیا ہے اپنی صحت کا خیال رکھئے کہ جہان ہے تو جہان ہے دوسری بات یہ بھی ایکلی امپورٹنٹ ہے میں نے آلموسٹ کا ورڈ یوز کیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ واقعی چوبیس گھنٹے کام کریں گے لیکن دیکھئے جتنا آپ بیڈ کریں گے اترے ہی آپ کے چانسز ہیں کمیونکیشن چینل امپلائر کے ساتھ کھلنے کے اور پھر آگے بات چیت ہونے کے اور پروجیکٹ ون کرنے کے تو آپ کو ہر وقت جب پیسہ ایکسائٹ کر رہا ہوتا ہے نیو پروجیکٹس ایکسائٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ آلموسٹ چوبیس گھنٹے ہی کام کر رہے ہوتے ہیں اس کو اوائیڈ کیجئے اگین آپ کام کے لیے نہیں بنے ہوئے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس فیکٹر کو سمجھنا اپنے موڈریٹ اپروچ کو بنائیے جو میانہ روی ہوتی ہے وہ ہی ہمیشہ سکسیسفل بناتی ہے کسی بھی چیز کی زیادتی اس کے نقصانات بہت برے ہوتے ہیں تو کائنڈلی کلوک پہ رہیے صاف کام کیجئے امانداری سے کام کیجئے یہ جناب جو تیسرا ڈیسڈوانٹیج ہے یہ جناب جو میں پرسنلی ایکسپیرینس میں اس کا بہت بڑا وکٹم تھا جس طرح میں بڑ کرتا رہتا تھا ریسپونس آتا تھا میں اتنا ہی کمپیوٹر کے سامنے گلوڈ رہتا تھا ہاں میں نے یہ ضرور کر لیا کہ اپنی کرسی تبدیل کر لی ڈیسٹاپ سے میں لیپ ٹاپ پہ چلا گیا اپنی سٹنگ ارنیجمنٹ میں نے تبدیل کر لی جو نقصانات تھے وہ یہ تھے کہ میں کمرے کے اندر ہی بند تھا یہ تصویر آپ کو سب کچھ بتا دے گی کہ جہاں پہ لوگ سوشل منگل کر رہے ہیں نیٹورکنگ کر رہے ہیں آپ اپنے کمرے میں بیٹھے کام کر رہے ہیں آپ کو نہیں معلوم پولیٹیکل سین میں کیا ہو رہا ہے اکنومکل سین میں کیا ہو رہا ہے نیٹورکنگ ایونٹس میں لوگ کیا حاصل کرتے ہیں آپ کی فیملی آپ سے ملنے کے لیے بہتاب ہے لیکن آپ صرف یہ ہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے بہت کام ہے ابھی ڈسٹرب نہ کیجئے آپ کی فیملی آپ کے دوست اور آپ کا سوشل سرکل یقین جانئے اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کی امپورٹنس آپ کو اس وقت اندازہ ہوگا جب آپ سیچوریشن پوائنٹ پہ آ جائیں گے جانئے اس کام کا شروع بگتا ہے تو آپ سوشل نیٹورکنگ سے فیملی ٹائم سے کٹ ہو جاتے ہیں جب آپ حقار بگتا ہے ہوتی suitable چوتھی بات خوتین حضرات ڈسیڈوانٹیج اور ڈسیڈوانٹیج ٹو دے سینس کہ آپ کی طبیعت اور مزاج میں تھوڑا سا چرچڑا پن آجاتا ہے اور اس کی میں سائنٹیفک ریزن بتاتا ہوں اس بلاغ لنک میں اگر آپ دیکھیں تو بے تخاشہ رائٹر نے پوائنٹ سپنڈ ڈاؤن کیے ہوئے ہیں جس میں یہ بتا رہے ہیں کہ جناب ریموٹ ورکنگ کی وجہ سے آپ کے مزاج میں چرچڑا پن آتا ہے بکوز آپ نیچر سے دور ہیں آپ سورج نہیں دیکھ رہے ہیں سن لائٹ نہیں لے رہے ہیں آپ بارش اور موسم نہیں انجوائی کر رہے ہیں آپ آؤٹڈور ایکٹیوٹیز میں انڈالج نہیں ہو رہے ہیں آپ فیزیکل ایکسرسائز نہیں کر رہے جو بیٹھا ہے جو بیٹھا ہے جو بیٹھا ہے جو بیٹھا ہے آپ چوبیس گھنٹے اگر اپنی سکرین پر بیٹھے رہیں گے کمپیوٹر کے آگے اور دنیا سے کٹ کر کے رہیں گے تو آپ کے مزاج میں چرچڑا پن آنا تو لازمی ہے اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ پلیز اپنا ٹائم ایلوکیٹ کیجئے سینسبلی اور سمارٹلی کام کیجئے لیکن اپنی صحت کا بھی خیال رکھئے